شہین شاہ افریدی کو لگام ڈالنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو آرام دیں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے اور ان کو ٹیسٹ سیریز کے لیے بنگلہ دیش لے کر نہیں جائیں گے بنگلہ دیش کے ٹور کے لیے ٹیم سیلیکشن کی جائے گی اس کے لیے راول پرنی میں ایک کیمپل گائے جائے گا اور اس میں چالیس لڑکوں کا پول بنایا جائے گا اور اس پول میں ان لڑکوں کے میچز کرائے جائیں گے جن لڑکوں کی کارکردگی اچھی ہوگی جو اچھا پرفارم کریں گے اور جن کی فٹرس بھی انٹرنیشنل میار کے مطابق ہوگی ان کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کر لیا جائے گا اسلام علیکم جی سپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمان پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرجری کا عمل دو سے تین دوز پہلے شروع کر دیا تھا پہلے مرلے میں سیلیکٹرز کو نشانہ بنایا گیا وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو اور منصور رانا کو اور اس کے علاوہ دو تین منیجمنٹ کے لوگ ایسے تھے جن کو پی سی بی کے عودوں سے فارغ کر دیا گیا اس کے اوپر رد عمل آیا وہاب ریاض کا بھی اور عبدالرزاق کا بھی انہوں نے کہا جی ہمیں قربانی کا بکرا بنایا گیا اب کرکٹر حسن علی نے بھی کہا ہے کہ یہ کس قسم کی سرجری ہے کہ آپ یارا کھلاڑیوں کو باہر بٹھا دیں گے اور نئی ٹیم تشکیل دیں گے تو اس حوالے سے کچھ دو اہم خبریں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں پہلی خبر یہ ہے کہ یہ جو منیجمنٹ لیول کی جو سرجری تھی وہ تو تقریبا مکمل ہو چکی ہے اب ٹیم کی سطح پر جو سرجری ہے پی سی بی میں وہ شروع کر دی گئی ہے اور سب سے پہلے ہمارے درائے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہین شاہ افریدی کو لگام ڈالنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگلے ماہ جو ٹیسٹ کرکٹ سیریز ہونے جا رہی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی اس میں شہین شاہ افریدی کو میچ نہیں کھلایا جائے گا ان کو باہر بٹھائے جائے گا شہین شاہ افریدی کے ساتھ ساتھ دو تین لڑکے اور بھی ہیں جو جنہوں نے ورلڈ کپ کے دوران اور دورہ انگلینڈ کے دوران منجمنٹ کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا بلیک مل کیا تھا ان کو بھی بنگلہ دیش کے لیے ٹیسٹ سیریز جو ہو رہی ہے اس میں لے کر نا جانے کا فیصلہ گیا ان میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے شہین شاہ افریدی کیونکہ ہمارے یہ کرکٹ ٹیم کے مین بولر ہے ان کی پیس کے لیول کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی متبادل موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود منجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو آرام دیں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے اور ان کو ٹیسٹ سیریز کے لیے بنگلہ دیش لے کر نہیں جائیں گے دو سے تین کھلاڑی اور بھی ہیں جن کو نہیں لے کر جائے جائے گا ان کا نام ابھی کھل کر بیان نہیں کیا جا رہا اور دوسرے نمبر پر پی سی بی نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو بنگلہ دیش کے ٹور کے لیے ٹیم سیلیکشن کی جائے گی اس کے لیے راول پرنڈی میں ایک کیمپل گائے جائے گا اور اس میں چالیس لڑکوں کا پول بنایا جائے گا اور اس پول میں ان لڑکوں کے میچز کرائے جائیں گے اور ان میچز میں جن لڑکوں کی کار کردگی اچھی ہوگی جو اچھا پرفارم کریں گے اور جن کی فیٹرس بھی انٹرنیشنل میار کے مطابق ہوگی ان کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کر لیا جائے گا اس میں یہ بات قطعی طور پر نہیں دیکھی جائے گی کہ اس کا پہلا میچ ہے یا یہ اس سے پہلے کھلا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جو بھی لوازمات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا یعنی میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا اور جو کھلاڑی اچھی کار کردگی دکھائے گا اور جس کی فیٹرس جو ہے وہ انٹرنیشنل میار کے مطابق ہوگی ان لڑکوں کو بلا خوف و خطر فوری طور پر سیلیکٹ کر لیا جائے گا اور ان کو وہاں پر بنگلہ دیش میں ٹیسٹ کیپ دلوائی جائے گی یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کہ جو گھمنڈی قسم کے بولرز اور بیٹرز ہیں ان کو باہر بٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس میں ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ اور منشن کر دوں گی یہ خبر پہلے سامنے نہیں آئی تھی اور اب یہ خبر ذراعہ نے ہمارے دعویٰ کیا ہے کہ شاہنشاہ افریدی نے جو بتمیزی کی تھی اس کے بارے میں تو سب بات کرتی ہیں میں نے بھی بات کی تھی لیکن میں نے آپ کو نام نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ بتمیزی کی تھی یہی کہا تھا کہ سیلیکٹرز یا کوچز کے ساتھ بتمیزی کی تھی تو اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ شاہنشاہ افریدی نے دورہ انگلینڈ کے درمیان دوران ہمارے جو سیلیکشن کمیٹی کے رکن ہیں محمد یوسف جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ سرف کیا ہے اور یہ وہ بلے باز تھے کہ جب کھڑے ہوتے تھے اوٹ ہونے کا نام نہیں لیتے تھے اور ان کا بیٹنگ سٹائل بھی بڑا زبردست تھا اور یعنی قوم کے لیے بہت زیادہ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے تو اور محضب آدمی ہے اور ٹی وی پر بیٹھ کر کسی قسم کی نہ تو بیجا تنقید کرتے ہیں نہ کسی قسم کی بتعمیدی کرتے ہیں دورہ انگلینڈ کے دوران شاہنشاہ افریدی بولنگ کرا رہے تھے اور بار بار نو بول کر رہے تھے بار بار نو بول کر رہے تھے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ نو بول کر رہے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے محمد یوسف نے سمجھایا کہ تمہاری یہ گلتی ہے اور تم یہ نو بول بار بار پھینک رہے ہو اور ایسا مت کرو تو اس پر انہوں نے محمد یوسف کے ساتھ بہت زیادہ بتمیدی شروع کر دی تھی اور پھر ان کے خلاف کاروائی بھی نہیں کی گئی تھی انہوں نے محمد یوسف جو ہے انہوں نے کافی زیادہ درگزر سے کام لیا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے بچہ ہے خیر ہے چلتا ہے یار ہو جاتا ہے بعد میں شاہن افریدی نے معذرت بھی کی تھی لیکن ان کی معذرت قبول بھی کر لی گئی تھی لیکن اس کو جانبوش کر رپورٹ نہیں کیا گیا تھا یار چلو کوئی بات نہیں کیونکہ محمد یوسف اور ان کے جو سوسر ہیں شاہن شاہ فریدی کے شاہد خان افریدی انہوں نے بہت زیادہ کرکڑ ایک ساتھ کھیلی ہوئی ہے تو انہوں نے کچھ موم لائدہ کرتے ہوئے اور کچھ لحاظ کرتے ہوئے اس وقت درگزر کر دیا تھا لیکن اب چونکہ پی سی بی نے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی ہے اور اس انکوائری کمیٹی میں بھی اس بات کا بھنڈا پھوڑ دیا گیا ہے کہ جی اس وقت یہ ہوا تھا اور پھر ورلڈ کپ کے دوران ہمارے کھلڑیوں نے خاص طور پر خاص طور پر شاہن شاہ فریدی نے کچھ اس کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی اور اپنی زبان میں یعنی کہ جو ان کی مادری زبان ہے اس کے اندر انہوں نے سننے میں آیا میں وسوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کھالیاں بھی نکالے تھیں تو یہ تھا معاملہ جی ان کا اور دوسری خبر اہم جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بھارتی میڈیا کے حوالے سے بھارتی میڈیا نے ایک بار پھر سے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھارت کی ٹیم اگلے سال جو چیمپینس ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی میز بانی میں اس میں شرکت نہیں کرے گا بھارتی میڈیا کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کے جو ذرائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئی سی سی کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ ہم پاکستان میں جا کر میچز نہیں کھیلیں گے بلکہ ہم سیری لنکا یا دبائی میں نیوٹرل وینیو میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں چیمپینس ٹرافی سے ہم آؤٹ ہونا نہیں چاہتے لیکن اس طرف چیئرمن پی سی بی موسن نکوی اس وقت فل لڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا نئی یہ نہیں ہونا بھائی چیمپینس ٹرافی ہماری مزبانی میں ہونی ہے سو ہونی ہے اور انڈیا کو آ کر کھیلنا ہے تو سو کھیلنا ہے ہم کسی قسم کے نیوٹرل وینیو پہ اس لیے لنکا یا دبائی میں آپ کو میچز ہرگیز نہیں دیں گے تو یہ کرکٹ کے میدان سے باہر اوپن میدان میں یہ ایک الگ سے جنگ چل رہی ہے اور مسلسل میں آپ کو اس حوالے سے گاہے بگاہے اگاہ کرتا رہتا ہوں اور آپ کو مزید بھی اس حوالے سے جو ہمارے پاس اہم خبر آئے گی ہم آپ کو اس سے بھی اگاہ کریں گے تو دوستو آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ کیسا لگا ہمیں کمیل باکس میں ضرور اگاہ کیا کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے